پیارے دوستو آج ہم بات کریں گے کہ رمضان کے مہینے میں گریب بچوں پر کیا گزری جو بچے ایک وقت تکہ کھانا کھانے کیلئے بھی ترس رہے تھے جن کے پاس افتاری کے کھانے کیلئے ایک وقت تکہ کھانا بھی نہیں تھا یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کی بھی آنکھوں میں آسو آ جائیں گے آپ اس ویڈیو کو لائک کرے یا نہ کرے لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ کہانی اکبر نام کے ایک شخص کی ہے اکبر بھائی نے اپنے گھر رمضان کے مہینے میں افتار کا پروگرام رکھا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کی دعوت کی اور انہیں افتار پر بلائیا گھر میں افتار کی تیاریاں چل رہی تھی یہ کہانی اکبر بھائی خود بیان کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے آموں کی پیٹی نیچے رکھ کر اپنی بیوی سے کہا بیگم افتاری کے انتظام میں کوئی کمی پیشی نہیں رہنی چاہیے بیوی نے کہا اور کتنی بار کہیں گے کیا پہلے کبھی کوئی کمی پیشی رہی ہے جو اتنی تائید کر رہے ہیں پچھلی بار سب کچھ اتنا اچھا بنایا تھا کہ آج تک آپ کے دوست تاریف ہی کرتے ہیں تو میں نے کہا ہاں وہ تو یاد ہے آج بھی ویسی ہی ہونی چاہیے تمہیں تو پتا ہے دوست احباب ہے تو ذرا تمہاری بھی عزت ہوگی اور میری بھی بیوی نے شربت کی بوتل دودھ میں دالتے ہوئے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ فکر نہ کرے ویسے ہی ہوگی ساتھی ساتھ اس نے کہا کہ چکن بریانی مٹن کڑھائی شورما کباب نیہاری پکوڑے سموسے ملک شیک یہ سب کچھ تیار ہو چکا ہے خجورے بھی منگوالی ہے بس اب فل فروٹ کاٹنا باقی ہے آپ ذرا میری مدد کر دینا ٹائم کم بچا ہے یہ سن کر اکبر کہتا ہے میں نے چھوری لی اور اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر فل فروٹ کاٹنا شروع کر دیئے کچھ ہی وقت میں افتاری کا انتظام مکمل ہو گیا ہم نے سارا سامان ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا اتنے میں دوستوں اور رشتہ داروں کا آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا افتاری کے ٹائم تگ سب لوگ پہنچ چکے تھے افتار کا وقت ہوتے ہی سب نے افتاری کی اور خوشی خوشی خانہ کھانے لگے اتنے میں میرا ایک دوست جس کا نام عبدالل ہے وہ نوید کا مزاک اڑاتے ہوئے کہنے لگا ارے نوید یار تھوڑا کم ہی کھانا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہاں سے اٹھا کر لے جانا پڑے یہ بات سن کر سب لوگ ہس پڑے اور ہسی مزے کے ساتھ ساتھ لجیز کھانوں کا مزا لینے لگے جب سب لوگ کھانے سے فری ہو گئے تو یہ کہتے ہوئے باہر نکلنے لگے ززاک اللہ بہت مزا آیا میں اپنی ہاتھ دھونے کے لیے بیسن پر گیا جا کر ٹنکی کھولی اتنے میں میرے کانوں میں ایک بچی کی آواز آئی بچی کہہ رہی تھی امی اب تو سب لوگ تراوی کی نماز پڑ رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک روزہ افطار بھی نہیں کیا سہری بھی صرف پانی سے ہی کی تھی اکبر کہتا ہے یہ سن کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا یہ آواز پڑوسیوں کے بارہ سال کی بچی کی تھی میں یہ جانتا تھا کہ دیوار سے کسی کے گھر میں بینا اجازت جھاکنا گلت ہے لیکن پھر بھی میں دیوار سے ان کے گھر میں جھاکنے پر مجبور ہو گیا میں نے دیکھا کہ ایک بچی اپنی ماں کے سر پر کھڑی تھی اور ماں چار پائی پر سر جھکائے بیٹھی تھی اور اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی باقی بچے اپنی بہن کا سوال سن کر ماں کے جواب کا انتظار کرنے لگے بچی بار بار کھانے کا مطالبہ کر رہی تھی اپنی ماں سے بار بار کھانا مانگ رہی تھی اکبر بتاتا ہے میں یہ دیکھ کر جیسے پتھر کاسا ہو گیا اس کی ماں نے جب سر اٹھایا تو اچانک نظریں مجھ پر پڑ گئی میں دیوار پر کھڑا ہوا تھا اس کی آنکھیں آنسووں سے بھری ہوئی تھی مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ جبردستی مسکرائی اور چادر سے آنسو پہنچتے ہوئے کہنے لگی بھائی آپ کیسے ہیں یہ لڑکی بہت زدی ہے ابھی ابھی خانہ کھایا ہے اور اب فرزے زد کر رہی ہے اکبر کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی تھی شاید وہ یہ بات جانتی تھی کہ میں نے بچی کی باتیں سن لی ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو میرے دوست افتاری کرتے وقت بار بار خانے کی تعریف کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کم کھاؤ وغیرہ وغیرہ وہ سب باتیں جب انہوں نے سنی ہوگی تو ان پر کیا بیٹی ہوگی اکبر بتاتا ہے میں یہ سب کچھ دیکھ ہی رہا تھا اور سوچ رہا تھا اتنے میں پتہ نہیں میری بیوی کب میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے نارمل کیا اور بجلی کی تیزی سے باہر کی طرف لپکا تو بیوی کہنے لگی ارے ارے کہا جا رہے ہے کیا ہوا ہے سب خیریت تو ہے نا آرام سے جائیے آخر کیا ہوا ہے بیوی سوال پر سوال کر رہی تھی اور میں اس کے بغیر کسی سوال کا جواب دیئے بازار کی طرف چل دیا میں نے وہاں سے ہر وہ چیز خریدی جو میں نے افطاری میں خواہی تھی اور اسے لے کر واپس چل دیا میرا ہر قدم مجھے بھاری لگ رہا تھا اس بچی کی باتیں اور اس بیوہ عورت کے آنسو میں نہیں بھول پا رہا تھا گھر پہنچنے میں تقریباً آدھا گھنٹا لگتا تھا لیکن میں تیزی سے تقریباً دس منٹ میں ہی پہنچ گیا اور آ کر دروازے پر دستک دی تو اسی بچی نے دروازہ کھلا مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی وہ واپس مڑی اور شور مچانے لگی کہ دیکھو اکبر انکل کیا لائے ہے دیکھو اکبر انکل کیا لائے ہے سب بچے میری طرف لپکے اور میں نے سارا سامان نیچے رکھ کر سب کو باری باری سینے سے لگایا اور ان کی پیشانیوں کو بوسا دیا اور ان کی ماں یہ دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی میں بھی اپنے آنسو نہیں روک پایا بچوں کا شور سن کر میری بیوی بھی دیوار پر آ گئی اور یہ سب کچھ دیکھنے لگی جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور اپنے آنسو پہنچنے لگی میں نے سامان کھولا اور بچوں کو ساتھ میں بیٹھا کر کھانا کھلایا ہر لکمے کے ساتھ ساتھ بچے مجھے مسکرائے کر عجیب نگاہوں سے میری طرف دیکھتے جا رہے تھے بچوں نے جی بھر کر کھانا کھایا جب سب کھانا کھا چکے تو میں نے کہا آپ لوگ آرام کرو اور امی سے بھی کہو کہ وہ بھی کھانا کھا لے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں بچوں نے کہا ٹھیک ہے انکل اکبر بتاتا ہے کہ اس کے بعد میں وہاں سے چلا اور مارکٹ میں آ کر مہینے بھر کا راشن لیا اور دوبارہ ان کے گھر آیا سارے بچے سو چکے تھے اور ان کی ماں جاگ رہی تھی مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور نظرے جھکا کر کہنے لگی بھائی آپ نے اتنی زہمت کیوں اٹھائی میں نے کہا آپ میری بہن ہو اس میں زہمت والی کون سی بات ہے یہ کہہ کر میں نے سامان ایک طرف رکھنا شروع کر دیا جب سامان رکھ دیا تو سوئے ہوئے بچوں کی طرف میں نے ایک نگاہ دیکھا تو جیسے مجھے سکون آ گیا میں نے کہا ٹھیک ہے بہن میں چلتا ہوں یہ کہتے ہی میں باہر کی طرف چل دیا نکلتے ہوئے اس عورت کی بھاری آواز میں میں نے یہ سنا کہ بھائی اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے وہ مجھے دعا دینے لگی میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی میں باہر نکلا تو اس نے دروازہ بند کر لیا پھر اس کے بعد ہر دن بچوں کے ہسنے کھلنے کی آواز آتی تھی جسے سن کر میری روح کو سکون ملتا اتنا سکون مجھے میری زندگی میں پہلی بار ملا تھا اکبر کہتا ہے گھر پہنچ کر میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگی کہ اللہ مجھے معاف فرما کہ جو میں اب تک اس بات سے گافل تھا پیارے دوستو ہم کھاتے پیتے گھروں کے دوستو اور رشتہ داروں کو کھانے پر بلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت سواب کما لیا یقیناً کسی روزے دار کو افطار کرانا یہ بہت بڑا سواب کا کام ہے چاہے وہ امیر ہو یا گریب ہو لیکن اس بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا کہ کیا ہماری طرف سے مستحقین تک ان کا حق پہنچ رہا ہے یا نہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ اس پیغام کو سمجھ چکے ہوں گے اس وڈیو کا جو پیغام تھا آپ تک پہنچ گیا ہوگا آپ اس وڈیو کو لائک ضرور کریں ملیں گے اگلی وڈیو میں تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ جاہے سیدیو